اسلام علیکم آج ہم آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل میں کلاف سانویچ بنانا بتائیں گے اس کے لئے ہم نے 500 گرام چیکن لی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور سات سے آر جیوے ہم لحسن کی لیں گے اور چند سلائسز ہم ادرک کی لیں گے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے کلیم آن کر دیں گے اور اس کو بوائل لانے تک پکائیں گے جب اس میں ڈال آ جائے گا تو ہم لو فلیم پر اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب اس میں 10 منٹ بڑا تقریبا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور ہماری چیکن گل چکی ہے چیکن ہماری تقریبا گل چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے ہماری چیکن ڈن ہو گئی چیکن کے ہم ریشے کر لیں گے اب اس میں ون این ہاف ٹیسپون بلیک پیپر یہ کالی میرچر ڈالیں گے اور ہاف ٹیسپون ہم اس میں ڈامک آٹ کریں گے اور ان چین دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چیکن کے ساتھ پائیپ ٹو سکس ٹیبیل سپون مائنیز لیں گے چیکن میں ہم آٹ کریں گے اور اس کو اب مکس کر لیں گے چیکن میں گریل پین لیں گے ہم اس کو آئل سے گریس کریں گے اور پھر فلیم آون کر کے سلائس ہم رکھیں گے اور اس کو ہم سیک لیں گے اس طرح ہم تقریباً تمام سلائسز چھیک لیں گے ایک آئگ لیں گے اس کو بیٹ کریں گے اور پھرائی پین میں اس کو پھرائی کر لیں گے تین سلائسز لیں گے ہم تھری سلائسز بیٹھ کے ان کے کنارے کٹ کر لیں گے اور پھر مائنیز ہم تمام سلائسز پہ مائنیز لگا لیں گے ون بائی ون کچپ لگائیں گے سلائسز پہ تین سلائسز پہ ہم کچپ لگائیں گے جن پہ مائنیز لگایا تھا ہم سلات پتہ رکھیں گے سلائسز کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے اچھی سلائسز رکھی ہے اب کھیرے کی پیسزز رکھ دیں گے اور جو ایگ فرائی کیا تھا وہ ایگ اس کے اوپر رکھ دیں گے چکن مائنیز کا جو میکچر تھا وہ ہم سلائسز کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے تاکہ ہر بائٹ میں ہماری چکن آئے اور ہم ایک سلائسز کو ہم چکن سلائسز پہ رکھیں گے اور جو لاسٹ جو دوز ہے وہ ہم اس کو پر رکھ دیں گے ایک کے اوپر سینٹر سے اس کو کٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے دو سلائسز کر لیں اور آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے چار سلائسز بھی کر سکتے ہیں یہ کلاف سینٹریش ہمارے ریٹی ہو گئے ہیں اور یہ بہت سیمپل اور ایزی ریسی بھی ہے جو ہر کوئی بنا سکتا ہے جو کھانے میں بہت تیسٹی ہیں امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئیں گے موسیقا